ہانی بن اروا اور جنگ سفین میں امام علی علیہ السلام نے آپ سے مشورہ لیا تھا جب امام علی علیہ السلام نے اشیس بن قیس کو حکومت سے بر کنار کیا تو ہانی نے امام علی علیہ السلام کو رائے دی کہ اشیس کے جگہ کسی اور کو ان دو قبیلوں کی حکومت کے لیے منتخب کیا جائے جب کسیر بن شہاب مزہجی خورسان کے والی پر مشکل پڑی اور وہ بھاگ کر کوفہ آ گیا تو جناب ہانی نے اسے پناہ دی اور اسی وجہ سے حاکم شام نے آپ پر اعتراض کیا جب حاکم شام نے اپنے بیٹے یزید کے لیے کوفہ کے لوگوں سے بیعت لی تو جناب ہانی نے مخالفت کی اور حاکم شام کے اس کام پر تعجب کیا اور یزید کی بری خصوصیات کو بیان کیا حجر بن عدی نے جب زیاد بن ابی کے خلاف قیام کیا تو اس کا ایک رکن ہانی تھا جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو جب عبید اللہ بن زیاد کی دھمکی اور اس کی کوفہ میں آمد کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام مختار بن ابو عبیدہ سکفی کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروا کے گھر منتقل ہوئے ایک کال کے مطابق ہانی خوش نہیں تھا کہ جناب مسلم اس کے گھر داخل ہو لیکن جناب مسلم کے داخل ہونے کے بعد اپنی تمام تردوانائی سے آپ کا دفاع کیا جناب ہانی اس وجہ سے راضی نہیں تھے کہ اس کا مہمان اس کے گھر پر قتل ہو اور یہ نقشہ عملی نہ ہو سکا جناب ہانی کا گھر اس لئے منتخب کیا گیا کیونکہ یہ مختار کے گھر سے زیادہ باعتمینان تھا عبید اللہ بن زیاد کے کوفہ میں داخل ہوتے وقت ہانی کا گھر سیاسی اور نظامی شخصیات کا مرکز تھا اور آپ کے گھر میں امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کی عام درفت لگی رہتی تھی شریک بن العور جو امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھا وہ عبید اللہ بن زیاد کے ہمراہ کوفہ میں آئے تھے اور بیمار ہو گئے وہ جناب ہانی کا دوست تھا اس لیے اس کے گھر پر تشریف لے آئے اور جناب ہانی کو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی مدد کرنے کو کہا اور ہانی کے گھر پر ہی عبید اللہ بن زیاد کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا گیا عبید اللہ بن زیاد نے اپنے ایک شامی غلام کو حکم دیا کہ وہ جناب ہانی کے گھر پر نظر رکھے اور کیونکہ جناب ہانی ابن زیاد کو ملنے نہیں گیا تھا اس نے ہوشیاری سے محمد بن عشس اسمہ بن خارجہ اور عمر بن حجاج زبیدی جو کہ جناب ہانی کے دوست اور خاندان میں سے تھے ان کے واسطے سے ہانی کو دارالعمارہ لیا گیا اس طرح ہانی کو مسلم بن عقیل سے دور کیا گیا جس کی وجہ سے مسلم بن عقیل علیہ السلام کے قیام کو شکست حاصل ہوئی اور جناب ہانی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کرنے کے لئے آمادہ نہ ہوا تو ہانی پر بہت ظلم کیے گئے آپ کی ناک کو توڑ کر قید میں ڈال دیا گیا حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد قصائیوں کے بازار میں لے گئے اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے عبید اللہ کے غلام رشید نے آپ کا سر بدن سے جدا کیا جناب ہانی جب بنی مراد کے قبیلے کو مدد کے لئے پکارتا تھا تو تین ہزار زیرہ پوش گھوڑا سوائے مرد اور آٹھ ہزار فوجی پیدل اس کے ساتھ چلتے تھے اور اگر اپنے قبیلے والوں کو دعوت دیتا تھا تو تیس ہزار زیرہ پوش فوجی آپ کے ساتھ ہوتے تھے لیکن جب آپ کو قتل گاہ کی طرف لے جا رہے تھے تو کسی نے بھی مدد نہ کی امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے جناب ہانی کی شہادت کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ فرمایا تھا عبیدلہ بن زیاد نے جناب مسلم اور ہانی کے سر کو یزید کے پاس بھیجا اور آپ دونوں کے بدن مبارک کو کناسہ کے بازار میں گھسیٹا گیا اور پھر لٹکایا گیا حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی کی شہادت کی خبر کوفہ کے راستے میں کاسیہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کو ملی تو امام علیہ السلام نے دونوں کی شہادت پر گیریہ کیا اور آیت اس ترجعہ کی تلاوت فرمائی اور کئی مرتبہ خداوند متعال سے آپ دونوں کے لیے رحمت کی درخواست کے حضرت ہانی کی لاش چند دن تک زمین پر پڑی رہی اور پھر حضرت میسہ میں تمار علیہ السلام کی زوجہ رات کے وقت لوگوں کے سو جانے کے بعد اپنے گھر لے گئیں اور آدھی رات کو کوفہ کے بڑی مسجد کے پاس لے جا کر اسی خون آلودہ حالت میں سپردے خاک کر دیا یہ بات جنابِ حانی کی زوجہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی جو ان کے ساتھ تھی لہٰذا ان کے قبر مسجدِ کوفہ کے پچھلے حصے میں جنابِ مسلم بن عقیل کی قبر کے پاس آشکار ہے اور اس پر گمبد اور مزار موجود ہے اور ہر خاص و عام کے لئے زیارتگاہ ہے